بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اس بک سے ہم ہم نے دس چپٹرز اٹھا رکے ہیں دس لکچرز میں ہم اس کو کور کریں گے یہ ہمارا تیسرا لکچر چل رہا ہے اس سے پہلے ہم نے افریٹنگ سسٹم اور کمپیوٹر نیٹ وارکنگ کے لئے دو چپٹرز ہم نے کور کی ہیں فیصلی ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا فارٹ ٹو ہے اس کا فارٹ ون بھی آپ میرے چینل سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے اسسٹنڈ ڈیریکٹر کے لئے تیاری کرنی ہے اس کا سیلے بس دیکھنا ہے اس کا کورس کانٹینٹس دیکھنا ہے اس کا فریویس فیفر دیکھنا ہے اور ریلیونٹ بکس جو ہے یا کنسرن بک جو ہے آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے پہلی ویڈیو اسی پر بنا رکھی ہے آپ میرے چینل ٹسٹ سمیشر سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے لیکچر نمبر تری کو سٹارٹ کرتے ہیں یاد رکھے کہ میں نے اس بک سے دس چپٹرز اٹھا رکھے ہیں اور دس ویڈیوز کا لیکچرز میں نے شروع کی ہے جو اس کا تیسرا لیکچر یہ چل رہا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اس لیکچر میں ہم ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم کو کور کریں گے تو سب سے پہلے پہلا کوسٹن جو ہے ویچ نارمل فارم اس کنسیڈرڈ ایڈیویٹ فور ریلیشنل ڈیٹا بیس ڈیزائن ویری ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اگر آپ کو نارملیزیشن کا پتہ نہیں ہے اس نارمل فارمز کی پتہ نہیں ہے تو میرے خیال سے آپ نے ڈیٹا بیس سرے سے دیکھا ہی نہیں ہے ضرور ایک کوسٹن اس میں سے آتا ہے ٹھیک ہے یہ اور بات ہے کہ آنیکسپیکٹڈ ٹیسٹ آجائے جس طرح پریویس لیکچرشپ کا آیا تھا تو اس میں پیلیس کی ویل سے کوسٹن آیا تھے جو سرے سے نہ بیس میں ہے اور نہ ماسٹر کے کورس یا سیلیبس میں ہے تو وہ دوسری بات ہے وہ الکسی بات ہے اگر ایک آنیکسپیکٹڈ ٹیسٹ وہ بنا لیں اگر کامن سا ٹیسٹ وہ بناتے ہیں تو نارمل نارملیزیشن سے ایک کوسٹن ضرور وہ اٹاتے ہیں تو آپ کو فتح ہونا چاہیے فرسٹ نارمل فارم سیکنڈ نارمل فارم تھرڈ نارمل فارم فورت نارمل فارم بی سی این ایف آئینڈ ففت نارمل فارم تو اس ان سارے کا فتح آپ کو ہونا چاہیے تو جو ریلیشنل لیٹا بیس ڈیزائن ہے اس کے لئے سب سے موضوع جو نارمل فارم ہے وہ ہے تھرڈ نارمل فارم نیکسٹ ٹویسٹن ہے یہ تینوں ٹیک آپشن ہیں نیکسٹ ٹویسٹن پہ چلتے ہیں ٹیک ہے نیکسٹ ٹویسٹن ففت نمبر ایف ایوری نن کی اٹریبیوٹ ایس فانکشنلی دیفنڈنٹ آن دو پرائیمری کی دین دو ریلیشن ویل بی این تھرڈ نارمل فارم ٹیک ہے تو سی اس کا کریکٹ آپشن ہے یاد رکھے پارشل ڈیپنڈنسی کیا ہوتی ہے پولی پانکشنل ڈیپنڈنسی کیا ہوتی ہے ٹرانزیٹیو ڈیپنڈنسی کیا ہوتی ہے تو یہ سب آپ فہلے دیکھ لیں اس کے بعد جو ہے آپ ایم سی کیوز پہ جائیں نیکسٹ ٹویسٹن ہے The column of a table is referred to as the attribute remember ٹفلز جو ہے ریکارڈز کو کہتے ہیں روز کو کہتے ہیں اور اٹریبیوٹ جو کالمز ہوتے ہیں ٹیک ہے تو کالمز کو اٹریبیوٹ کہتے ہیں نیکسٹ ٹویسٹن پہ چلتے ہیں اگر آپ نے یہ باقی ٹویسٹن دیکھنی ہے جو میں نے ٹک نہیں کی ہے تو آخر میں میں اس کا انسر کی دوں گا تو آپ ان کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں نیکسٹ ٹویسٹن ہے given the functional dependencies یہ ایرو کا سیمبل جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ دیفنڈنسی کا سیمبل ہے ٹھیک ہے ہم اس کو اس طرح ریڈ کرتے ہیں و is dependent on x y is dependent on x z is dependent on y and so on ٹھیک ہے تو اس کا جو correct option ہے question number 11 کا وہ ہے b یعنی کہ z dependent ہے w پر ٹھیک ہے تو اس کا correct option ہو جائے گا next question جو ہے what are the potential problem when a dbms executes multiple transactions concurrently concurrently mean at a time جب multiple transaction کو at a time execute کرتے ہیں ایک dbms تو کونسے problems occur ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو the last update problem the dirty read problem the unreputable read problem and the phantom problem question number 12 میں all of these tick options ہیں ٹھیک ہے next question ہے the data flow model of an application mainly shows question number 13 کا correct option ہے وہ ہے b یعنی processing requirements and the flow of data next question ہے which of the following desired features are beyond the capability of relational algebra تو اس کا correct option جو ہے aggregate computation یہ بھی ٹھیک ہے multiplication یہ بھی ٹھیک ہے finding transitive closure تو یہ بھی ٹھیک ہے یعنی کہ all of the above ٹھیک ہے none of the above ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی جگہ اگر all of the above ہوتا تو d option پھر ٹھیک ہو جاتا اور next question ہے an airline reservation system the entities are date flight number flight departure destination type of plane and seats available ٹھیک ہے تو اس میں primary کی کون سی ہو سکتی ہے یا کون سی ہو گی ٹھیک ہے تو اس میں جو flight number plus date primary کی ہو سکتی ہے تو سی اس کا correct option ہو جائے گا n n er diagram ellipses represents دیکھئے جو entity ہوتی ہے نا یہ rectangle سے ہم represent کرتے ہیں attributes کو ہم ellips سے represent کرتے ہیں اور جو relationship ہوتا ہے نا یہ diamond سیمبل سے represent کرتے ہیں ٹھیک ہے تو 19 question number 19 کا correct option ہے وہ ہے c next question ہے the set of permitted values for each attribute is called question number 20 کا c اس کا correct option ہو جائے گا the set of permitted values of each attribute یعنی possible values of an attribute اس کو ہم domain کہتے ہیں important question ہے next پہ چلتے ہیں in an entity relationship why is the dominant entity and x subordinate entity which of the following is are incorrect یعنی کہ نیچے دیئے گئے options میں کون سا ٹھیک نہیں ہے یعنی کہ غلط ہے question number 21 میں c option جو ہے وہ ہے incorrect یعنی کہ operationally x is deleted so is y بہار کے question تھوڑا سا difficult ہے فہلے سمجھنے کی کوشش کرے اس کے بعد جو ہے اس کا آپ صحیح جواب دے سکتے ہیں next question ہے a data model is a collection of conceptual tools for describing اس کا صحیح option ہے option number c data relationship data semantics and consistency constraints student and courses enrolled is an example of دیکھ students and courses enrolled question number twenty six میں d option جو ہے many to many relationship اور ظاہر سی بات ہے many students related to many courses and many courses are associated to many students so many to many relationship جو ہے اس کا صحیح option ہو جائے گا next option next question جو ہے relationship produced used from an ER model ER mean entity relationship model will always be an question کو سمجھ نیکی کوشش کرے question number twenty seven کا جو right option ہے وہ ہے option c alternate key is a candidate key that is not a primary key it to بالکل ٹھیک ہے and alternate key is a primary key that is not a candidate no net key is a primary key that is not a candidate key no یہ غلط ہے an alternate key is a candidate key that is also a primary key so option is a correct option next question ہے ER modeling technique is a ER modeling technique یہ top down approach ہے تو اس کا A option ٹھیک ہے next question ہے third normal form is inadequate in situation where the relation has multiple candidate keys یہ بھی ٹھیک ہے has candidate keys that are composite یہ بھی ٹھیک ہے has over left candidate keys یہ بھی ٹھیک ہے تو question number third کا صحیح options جو ہے A B C تین ٹھیک ہیں next question ہے redundancy is dangerous as it it a potential threat to data تو data integrity اور data consistency دونو ٹھیک ہے A B دونو ٹھیک ہے an attribute of one table matching the primary key of another table is called as foreign key so question number 33 کا right option جو ہے A next question ہے a primary key if combined with a foreign key create parent child relationship between the tables that connect them so A اس کا صحیح option ہو جائے گا آپ ویڈیو کو فاس کر سکتے ہیں جو باقی questions سے آپ اس کو solve کر سکتے ہیں آخر میں اس کا key دوں گا question number 36 the employee salary should not be greater than Rs 2000 this is integrity constraint simple سی بات ہے یہ integrity constraint ہو جائے گا question number 37 manager salary details are hidden from the employee ٹھیک so this is external level data hiding یعنی کہ c اس کا correct option ہے next question ہے a trigger is a statement that is executed automatically by the system is a side effect of a modification to the database so d اس کا correct option ہو جائے گا top the following schemes are used for ensuring atomicity so correct option ہے a b and c three correct option ہیں question number 47 generally speaking for a weak entity to be meaningful it must be part of a one to many relationship یعنی b اس correct option ہے next question ہے is dependent on b b is dependent on a b those correct option جو ہے وہ question number 49 ka correct option جو ہے وہ ہے a next question ہے assume transaction a holds a shared lock r if transaction b also request for a shared lock on r it will immediately be granted so اس کا صحیح option جو ہے وہ b ہو جائے گا so یہ اس کے انصر کیس ہیں اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ database میں 3 level schema جو ہے اس کو ضرور دیکھنا ہے جو external level ہے internal level ہے conceptual level ہے ٹھیک ہے تو اس کو external view conceptual view and internal view بھی کہتے ہیں 3 level architecture ضرور پڑھ لے اس میں بھی ایک mcq possible ہے کہ اگر database میں سے وہ اٹھاتا ہے اگر اس ویڈیو میں آپ کوئی سوال ہو ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہو ذہن میں تو آپ مجھے ورس اپ کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گے انشاءاللہ تینکس پر واشنگ